اپتر پردیش میں ایک بار پھر بھیشن سڑک حادثہ ہوا ہے پھر روزباد میں دلی سے بہار جا رہی بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے اور اس حادثے میں چودہ لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے حادثے میں کئی لوگوں کی حالت ابھی گمبیر بتائی گئی ہے اس حادثے کے وقت بس میں قریب چالیس یاتری موجود ہونا بتا گیا حادثہ اس وقت ہوا تھا جب ننگلہ کھانگر سے گزر رہی بس ایک ٹرک سے جا ٹکراتی ہے خالوں کو سیفہ اسپتال میں علاج کے لئے بھرتی کروا گیا ہے حادثہ رات کے قریب دس بجے بتا گیا ہے وہی سی ایم یوگی نے حادثے پر سنگیار لیتے ہوئے ادھکاریوں کو فوراں موقع پر پہنچنے کی نردیش بھی دیئے ہیں سی ایم یوگی نے دی ام اور ایسیس بی کو نردیش دیئے ہیں کہ خالوں کو اچھے تلاجہ فوراں اپلبد کروا جائے تو یہ تصویریں بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فیروز آباد میں رات دس بجے کے قریب یہ حادثہ ہوا ہے دردناک حادثہ ہے چودہ لوگوں کی موت کی خبر اب تک سامنے آ چکی کئی ایسے لوگ ہیں جو کی اسپتال میں بھرتی ہیں گمبھیر چوٹل ہیں پیلا سی ایم یوگی نے خود اس پورے معاملی کا سنگیار دیا ہے اور ترانت نردیش دیئے ہیں گھائلوں کو مدد دینے کے دیکھیں یہ 71 کلومیٹر مائل سٹون ہے آگرہ سے لگ دیکھیں دس بجے کی یہ گھٹنا ہے اس میں ایک ٹرالہ ہے جو اور بس والا اس کو دیکھیں بھائیا درائیور کے سائٹ سے وہ بس جا کر کے اس پورے ٹرالہ کے اندر گز گئی تو کافی بڑی سنگھیا میں جو پیسنجر سوال تھے قریب اس بس میں چالیس سے پیتالیس پیسنجر سوال تھے اس میں سے کئی لوگ کبی روپ سے کھائے لوگ بس اور ٹرک کی ٹکر ہوئی جس میں چودہ لوگ موت کی نیم سو گئے اور ابھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اسپتال میں بھرتی ہیں گمھیر حالت بنی ہوئی ہے علاج خلال دیا جارہا ہے ان لوگوں کو دلی سے بیہار یہ بس جا رہی تھی ڈبل ڈیکر بس ہے جیسا کہ تصویروں میں بھی اس کو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ بتا دیں آپ کو دس بجے رات کو یہ بھیشن سڑک حادثہ ہوا ہے جس میں چودہ لوگ مارے گئے ہیں اور بس اور ٹرک کے بیچ یہ بھیشن ٹکر ہوئی تھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بس والا شاید ٹرک کو دیکھ نہیں پایا اور اسی لئے بھڑنت ہو گئی یہاں پر آج سے کے وقت تقریبا تقریب ورس میں چالس یاتری بتائے گئے ہیں جو کی سوار تھی جن میں سے چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ابھی باقی کے جو کئی لوگ ہیں وہ اسپتال میں بھرتی ہیں سیفے اسپتال میں بھرتی ہیں جہاں پر فلان سبھی کو علاج دیا جا رہا ہے تو یہ بڑا حادثہ ڈبل ڈیکر بس تھی جس میں سبھی آتری سوار تھے بیہار کی طرف یہ لوگ جا رہے تھے ڈلی سے اور اسی بیچے رات کو یہ دردناک حادثہ گوا پرین کی مدد سے مدد بھی یہاں پر لی گئی ہے آپ کو بتا دیں جو بس ہے وہ پرائیوٹ ہے اور ڈبل ڈیکر یہ بس بتائی جا رہی ہے فلحالہ خود سی ام یوگی نے یہاں پر اس پورے معاملے میں سنگیان لیا ہے اور نردیشت بھی کر دیا کیا ہے ادھکاریوں کو جو گھائل ہیں ان کو ترنت اپچار یہاں پر دیا جائے ہر سنبھا مدد جو ہیں ان کو فلحالہ اپلبد کروائی جائے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ گھائل عوستہ میں یہاں پر اسپتار میں بھڑتی ہیں ہر سنبھا مدد جائے ہیں ان کو فلحالہ خود سنبھا مدد جائے ہیں ان کو اپچار دیا جا رہا ہے چودہ ایسے لوگ ہیں جن کی موت ہو گئی ہے تو یہ دردناک حادثہ رات دس بجے فروز آباد میں ہوا اور آپ کو بتا دیں کہ دلی سے بیہار کی طرف یہاں پر یہ بس جا رہی تھی جس میں چالیس لوگ سوار تھے دس بجے کا سمیہ تھا رات کو جب بس اپنی رفتار سے بڑھ رہی تھی لیکن کارن پوری طریقے سے یہی رہی یا پھر کچھ اور کارن یہاں پر رہا جا چل رہی ہے لیکن پرخم دستے جو کارن سامنے نکل کے آئے ہیں اس کے مطابق ابھی تک یہ کہا گیا ہے جو پولیس کروی وہاں پر پہنچے جو عدیکاری وہاں پر پہنچے ان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ بس کی طرف سے بس کا جو ڈرابر ہے وہ ٹرک کو دیکھ نہیں پایا اور یہ بھڑنت ہو گئی اور یہ بھڑنت اتنی بھیشن تھی چودہ لوگوں کی جان چلے گئے پرمیندر اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکے ہیں پرمیندر دردناک حادثہ یا دیر رات ہوا ابھی اگر بات کرنے جائے تو دیر رات سے اب تک کیا کچھ ہو پا ہے یہاں پر اور کیا جانکاری اس کو لے کر ابھی شیر پر میں بتا دیوں کی جس طرح سے یہ جو دردناک حادثہ ہوا تھا اور لگ بھڑ دست سے سارے دست کے بیچ بخت رہا تھا جب یہ وولو بس تک کیا ہوا تولے میں تک رائی تھی اور اس حادثے میں دردناک حادثے میں چودے لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے اور اگر ہم ابھی ابھی کاب دیکھیں اور ابھی کیسی کی کو دیکھیں تو اب پرساتن یہاں سے پوری طریقے سے اسے بس کو روڑ کے کنارے سائیڈ پر چکا ہے اور لگ بھڑ سارے تین چارے تین بجے تک ریس کی آپریشن سے پوری طریقے سے جو اس نے گھائل تھی ان کو نکال لیا تھا اور اس کے بعد ان کو علاج کیلئے سے اپنے ریفر کر جیا تھا اب جو بھی ہیں دھائل جو ہیں وہ سارے کے سارے اور جو پورم وہ ہیں وہ سارے کے سارے سیمپر کے ہسپیٹر میں ایڈنیس ہیں اور جہاں ان کا علاج ہے ابھی بھی لیکن ابھی ہم دھائلوں میں بات کریں تو لگ بھڑ چار کے پانچ لوگوں کی اتتی ابھی بھی چنٹہ جنگر بنی ہی ہے اور وہ موت کی زندگی سے جوج رہے ہیں پرمیندر اس پورے حادثے کی اگر بات کر لی جا یہاں پر تو حادثے کی اصل وجہیں کیا بتائی گئے ہیں کیونکہ ادھیکاریوں کی طرف سے جو ہم نے ابھی تک سنا وہ یہی ہے کہ بس والا جو ہے وہ ٹرک کو دیکھ نہیں پایا اور یہ بھڑن تھوئی اور اتنی تیز یہ بھڑن تھوئی کہ چودہ لوگوں کی جان چلے گئے اور جیسا کیا آپ بتا رہا ہے کئی لوگ اسپتال میں بھڑتی اعلاج چل رہا ہے تو اصل وجہ کیا یہی رہی جس طرح سے جو حادثہ ہوا ہے اور جس طرح سے جس طرح میں پیٹرولے سے پیچھے سے جو بولو بھڑتی ہے تو دیکھنے سے اس پشت یہی ہو رہا ہے ابھی کہ نشی طور پر بولو کی اسپیر پیج کی بس کی اور اسپیر پیج میں یا تو درائیور کو دنین کا چھوکا آیا ہے اور یا پھر اسی کی بھی طریقے کا ایک نشہ یا کچھ کرے ہوئے ہو تو اسے کہیں نہ کہیں چوک درائیور سے ہی ہوئی ہے اور درائیور کی چھوک کی وجہ سے ہی اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور جس میں دہتناک حادثے میں چودے لوگوں کی جان جا چکی ہیں بلکل پرمیندر کئی لوگ اسپتال میں بھڑتی ہے یہاں پر کیونکہ تقریباً چالیس کے قریب یہاں پر لوگ بتائے گئے ہیں جو بس میں سوار تھے دیر رات خود سی ایم یوگی نے سنگیان لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہر سمحب مدد اور اچھا علاج جو ہے یہاں پر گھائلوں کو دیا جائے تو فیلحال اس کو لے کر کس طریقی کے بیوستائی کی گئی ہیں تاکہ جو گمبیر گھائل پہنچے ہیں ان کو جل سے جلد بہتر علاج مل پائے مجھے طور پر جس طرح سے تی ایم یوگی آدھے تنات میں اس پورے گھتنا کرم پر طرح اپنا ایکشن دیا تھا اور جلازہ کاری کو اور اسپ کو جس طریقے سے سنکر دیئے تھے کہ وہ تطکال اسپی اور اور جو بھائل ہیں اور جو اس میں اپتے ہوئے ہیں ان کو تطکال علاج دیا جائے اور ان کی اچھے سے اچھی بیوستہ علاج کی کی جائے تاکہ اور جو جانے ہیں وہ بچائی جا سکے اور اس میں ان کو پوری طریقے سے میڈیکل سویدھا بکرائی جائے اس کے بعد سے نشی طور پر دونوں ادھے کاری اپنے پورے فورس کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچے تھے اور موقع پر پہنچنے کے بعد اس طرح سے کٹر گیس کٹر مگایا گیا اور گیس کٹر کے بعد کٹر کے بعد بخنے سے گھائلوں کو نکالا جیا تو نشی طور پر تی ایم یوگی آجیتنار کے تی ایم کے ہستک شر کے بعد ساتھ میں نشی طور پر ابھی الیڈ ہے اور جو گھائل سینفلی اسپتال میں جائے دیتے ہیں ان کا اکچار بھی پوری تدپرتہ سے اور اس سے کہ تہین کو چھوک یا تہین کی ایسی لینا ہوتا ہے کہ اور جانوں سے ہر دونہ پڑے شرکات بہت شکریہ آپ کا پرمیندر تمام جانکاریم تک پہنچانے کے لئے